اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ٹین ونڈے میچز کی سریز کا آخری میچ لاہور میں جاری ہے جس میں آج پاکستان ٹیم نے مہمان کینگرو ٹیم کو بدترین ریکارڈ کا مالک بنا دیا ہے بدترین آغاز لیا آج جب چھے رنز پر ان کی تین وکٹنگر گئی تھی اور یہ ان کا بدترین آغاز تھا اس پر بھی بات کریں گے جبکہ آپ کو اسے پہلے بتاؤں گا کہ وسیم اکرم بھی عمران خان کے حق میں بول پڑے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے لڑ رہے ہیں وہ ایک فائٹر ہیں اور ابھی گیم آور نہیں ہوئی ہے واضح رہے کہ پاکستان کے جو بڑے ہلکے ہیں مقدر ہلکے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے ان کو ایک بہت بڑی سازش جو کہ غیر ملکی سازش ہے اس کے تحت نکالا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے جو مقبولیت کا گراف ہے عمران خان کا وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے حالانکہ مہنگائی کے وجہ سے جو ان کا بورال تھا پہلے وہ ڈان تھا لیکن اب ان کے خلاف ہونے والی سازش نے پوری قوم کو یقجہ کر دیا ہے اور اب نہ صرف فلمی سٹار بلکہ کرکٹ کے سابق سٹار بھی اس حوالے سے اور عمران خان کے ساتھ آواز سے آواز ملاتے دکھائی دے رہے ہیں گزشتہ روز شاہد خان افریدی نے بیان دیا تھا اور اب وسیم اکرم بھی اس حوالے سے سامنے آئے ہیں جنہوں نے ٹویٹر کا سارا لیا اور وسیم اور عمران خان کے ساتھ اپنی بھرپورٹ سپورٹ کا اعلان کیا اور اس کے علاوہ بات کریں گے پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان سریز کا تیسرا ونڈے میچ جس میں آج پاکستان ٹیم نے ایک بار پھر ٹاس جیت کر پہلے پلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو شاہد شاہ افریدی اور ہارس روف نے دوہا دار اور تباہ کون بولنگ کراتے ہوئے مہمان ٹیم کے تین کھلاڑی صرف اور صرف چھے رنز پر آؤٹ کر دیئے جن میں شاہد شاہد شاہ افریدی نے ٹریویس ہیڈ کو سفر پر آؤٹ کیا جبکہ دو وکٹیں جو ہیں جن میں ایک وکٹ کپتان آرون فنچ کی تھی اور دوسری ماروں سے لبوشین کی تھی وہ ہارس روف نے حاصل کی جس کی وجہ سے کینگ روز کا پاکستان کے خلاف آغاز کا بدترین آغاز کا بدتر ریکارڈ بن گیا یہ سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اتنے کام سکور پر پاکستان کے خلاف اسٹریلیا کی تین وکٹیں گری ہوں اور یہ ان کا بدترین ریکارڈ تھا اس سے پہلے یہ تاریخ میں محض دوسرا ہی موقع ہے کہ پاکستان کے خلاف کھیلتے ہوئے بیس ایک کام سکور پر اسٹریلیا کی پہلی تین وکٹیں گری ہیں اور اس سے قبل جو ایسا وحد واقعہ تھا وہ انیس سن ساسی یعنی کہ پینتی سال پہلے رونما ہوا تھا شارجہ کے مقام پر جب اسٹریلیوی ٹیم کے جو تین بلے باز ہیں صرف آٹھ رن کے سکور پر آؤٹ ہو گئے تھے اور یہ بدترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے علاوہ کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ تیس یا ایسے کام سکور پر اسٹریلیا کی پاکستان کے خلاف پہلی تین وکٹیں گری ہوں دو ہزار دو میں مل بون کے مقام پر پاکستان خلاف تائیس رنس پر تین وکٹیں گری تھی اسٹریلیوی ٹیم کی یہ تیسرا بدترین آغاز تھا ان کا پاکستان کے خلاف اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آج اسٹریلیا کا نا صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کسی بھی ٹیم کے خلاف مجموعی طور پر دوسرا بدترین آغاز تھا ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں اس سے جو وحد ایک ریکارڈ تھا دو ہزار چھے میں کیپٹون کے مقام پر میزبان ساؤت افریقہ کے خلاف یہ صورتحال اس سے بدتر صورتحال کا وحد وہ صورتحال تھی جس میں کینگروز کو سامنا کرنا پڑا تھا جب ان کی پہلی تین وکٹیں صرف اور صرف پانچ رنس پر گر گئی تھی جبکہ اب آج جو ہے صرف ایک زیادہ رنس یعنی چھے رنس پر ان کی تین وکٹیں گریں اور یہ ان کا کسی بھی میچ میں تین وکٹیں گرنے پر کم ترین سکور ہے اور اس کے علاوہ اگر دکھا جائے تو یہ پاکستان کے خلاف دنیا کے کسی بھی ٹیم کا تیسرا بدترین آغاز بھی ہے اس سے پہلے پاکستان ٹیم دو ہزار تین میں کہ برلے کے مقام پر نبی بیہ کو تین تین کا شکار کر چکی ہے یہ صورتیال سے یعنی تین رنس پر تین وکٹیں گران چکی ہے اور اس کے علاوہ نونی سن چھانوے میں شارجہ کا مقام پر نیزولین نے نیزولین کے خلاف پاکستان نے تین وکٹیں گرانی تھی جب ان کا سکور صرف اور صرف پانچ رنس یہ صورتیال ہے اور پاکستان ٹیم آج کے میچ میں بہترین انداز میں پرفارم کر رہی ہے اور آخری تلات آنے تک مہمان ٹیم کی پانچ وکٹیں گر چکی تھی سو رن ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ٹیم آج کے میچ میں کیسا پرفارم کرتی ہے اگر پاکستان ٹیم یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ دو ہزار دو کے بعد یعنی کہ آخری دو سائے بیس سالوں میں پہلا موقع ہوگا کہ پاکستان کسی بہامی ونڈے سریز میں کینگروز کو شکست سے دو چار کریں گے